اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں یوگی اور موڈی حکومت کے سامنے نہیں جھکنے والے ڈاکٹر کفیل خان اور ان کے اہلے خانہ گورک پھوٹ نہیں بلکہ وہ جائپور آگئے ہیں اس بارے میں ڈاکٹر کفیل خان کی اہلیہ ڈاکٹر شبستان نے بتایا کہ میرے شوہر کی رہائی کے بعد ہم فوراں یہاں آگئے ہیں جائپور میں ہمیں کافی محفوظ محسوس ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کو لے کر گورک پھوٹ جانے سے خوف زدہ ہیں کیونکہ انہیں یوگی حکومت کی جانب سے انتخامی کاروائی کا ڈر ہے ساتھ ہی یہ خوف بھی ہے کہ یوگی حکومت ان کے شوہر کا انکانٹر کروا سکتی ہے ڈاکٹر شبستان کے مطابق ہمیں خانون پر پورا بھروسہ ہے لیکن گوشتہ تین سال میں میرے شوہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے ڈر لگنا فطری ہے یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں جائپور آ گئے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اب اتب پردیش نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہاں کا انتظامیہ پوری طرح سے ہمارے خلاف ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ فیلحال تو وہ ایک ماہ تک جائپور میں ہی مقیم رہنا چاہتے ہیں اس کے بعد مستقبل کا لاحیہ عمل تائے کریں گے اداکار سشان سنگھ راجپوت کے کیس میں ڈرگز کا پہلو سامنے آنے کے بعد اب نارکو ٹیکس کنٹرول بیورو کی ٹیم جمعے کی صوبہ ریا چکرورتی کے سانتا کروز علاقے کے فلائٹ میں پہنچی ہے یہاں پر وہ شویک چکرورتی کے ڈرگز رابطے کو لے کر چھاپا ماری کی ہے بتا دے کہ ان سی بی کی ٹیم نے اس معاملے میں اب تک کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے واضحے کے سشان سنگھ راجپوت کیس میں نارکو ٹیکس کنٹرول بیورو کی ٹیم اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کر رہی ہے ریا چکرورتی کے بھائی شویک چکرورتی کے ڈرگز سپلائر کے ساتھ رشتے کا انکشاف ہونے کے بعد ان سی بی کی ٹیم نے جمعے کی صوبہ ریا چکرورتی اور سیمیول میرائنڈا کے گھر پر ایک ساتھ چھاپا مارا ہے ہندوستان میں کرونا کی وابا کا انفیکشن تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انفیکشن کے تریسی ہزار تین سو اکتالیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں جسے متاثرین کی تعداد 41,36,747 ہو گئی ہے اور مننے والوں کی تعداد 68,472 ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے لڑتے لڑتے ایک ہزار چھے انو افراد فوت ہو چکے ہیں ٹک ٹاک دوبارہ ہندوستان واپس آ سکتا ہے جاپانی کمپنی ساپڈویک ہندوستانی ٹک ٹاک کو خریدنے کی تیاری کر رہا ہے ذرائع کے مطابق رہازہ ہوئے ہندوستانی ساجداری کی بھی تلاش کر رہی ہے اور وہ ریلائنس جیو اور بھارتی ایر ٹیل سے بھی بات چید کر رہی ہے حضرت عظم نے اندر مدینی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یو ایس سٹیٹیجک پارٹنرشپ فورم کے تیسرے سالانہ اجلاس سے خطاب کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ کورونا وابا نے یہ بھی بتایا ہے کہ گلوبل سپلائی چین صرف لاغت پر مبنی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اعتماد پر مبنی ہونا چاہیے اس طرح انہوں نے اشاروں میں چین پر حملہ کر کے دنیا کو مترنبہ کیا جس کی لا پرواہی کی وجہ سے نہ صرف دنیا بھر میں کورونا وائرس پھیل گیا بلکہ اس بہران کی گھڑی میں اس نے متاثرہ ممالک کو گھٹیا سامان کی سپلائی بھی کی عزیزم موڈی نے کہا کہ ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ ساری خصوصیات موجود ہیں ہندوستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام کے طور پر اُبھرا ہے امریکہ سے لے کر خلیجی ممالک تک کے تمام ممالک ہم پر اعتماد کر رہے ہیں کانگریس کے سابق سطر راہل گاندھی نے نوڈ بندی کے بعد کیشلس نظام کو فروغ دینے کو غیر منظم شعبے کے خاتمے کی منصوبہ بند سازش خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نوت فیصد آبادی کو روزگار دینے والے شعبے کی معیشت کو بچانے کے لیے سب کو مل کر لڑنے کی ضرورت ہے گاندھی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ موڈی سرکار نے پہلے نوڈ بندی نافیس کر کے غریبوں کسانوں مزدوروں اور چھوٹے دکانداروں پر وار کیا اور اب کیشلس لے ہندوستان بنانے کی بات کر کے ملک کی غیر منظم معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ موڈی جی کیا کیشلس ہندوستان دراصل مزدور کسان چھوٹے کاروبار سے پاک ہندوستان ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ہندوستان سیاسی طرفداری تاثب اور ہندوستانی کے جمہوری مراحل میں مداقلت کے الزامات سے آئے تنازے کے دوران فیس بک نے ان الزامات کی ضرورت کی فیس بک کے منتظمین نے کانگریس سے کہا کہ ان کی کمپنی غیر جانبدار ہر قسم کی نفرت انگیزی اشتیال انگیزی کی مخالف ہے اس کے علاوہ فیس بک اپنے ویب سائٹ کو ایوام کو خود اپنے جذبات و احساسات کی آتدانہ ترسیل کو یقینی بنا دی ہے اپوزیشن جماعت کانگریس کی جانب سے فیس بک سے متعلق تشویشات کے اظہار کا جواب دیتے ہوئے فیس بک کے پبلک پالیسی ٹرسٹ اور سیفٹی ڈائریکٹر نائل پورٹیس نے کہا کہ ہم نے کانگریس کی جانب سے جانبداری دو طرفہ رخ اختیار کرنے کے الزامات کا سنجیدگی سے جائزہ لیا ہے کورونا وبا کے پس منظر میں مہاراشتہ حکومت کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق ایوامی مقامات بھیڑ والی جگہوں پر چلتے ہوئے ہر ایک کو اپنے چہرے پر ماسک پہننا لازمی خرار دیا گیا تھا ماسک نہیں پہننے والے شہریوں پر ایک ہزار روپے تک درمانہ آیت کرنے کی ہدایت بھی دی گئی اس کے مطابق مومبئی منسپل کورپریشن کے ذریعے ماسک استعمال کے بغیر بیداری پیدا کرنے کے علاوہ جو شہری خواہیت کی پیروی نہیں کرتے یا چہروں پر ماسک نہیں پہنے وہ شہریوں کے خلاف کاروائی کی جاری ہے کاروائی کے مضبط اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اب زیادہ سے زیادہ شہری چہرے کے ماسک استعمال کر رہے ہیں اپریل سے اگست کے درمیان ماسک پہنے بغیر ایوامی مقامات پر پائے گئے دو ہزار سات سو اٹھینو شہریوں سے ستہ ویس لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو روپے جرمانہ اصول کیا گیا ہے اس کے علاوہ منسپل کورپریشن کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مخدمات درچ کیے گئے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی کی صدی تقریبات کے تناظر میں کئی شعبوں اور کالیجوں کو ملک کی معروف میکزین آؤٹلوک نے اپنی سالانہ رینکنگ میں عالی مقام اتا کیا ہے یونیورسٹی کے ماس کمیونکیشن شعبے کا آؤٹلوک آئی سی اے آر ای کی دو ہزار بیس رینکنگ میں ملک کے تمام ماس کمیونکیشن اداروں کے درمیان چہتہ مقام دیا گیا ہے جو اپنے آپ میں باہر سے فخر عمر ہے وزرک علیگر مسلم یونیورسٹی کا ماس کمیونکیشن شعبہ گزشتہ کئی ورسوں سے خاموشی کے ساتھ ترقی کی منازل تیہ کرتا رہا ہے اور اس کے کئی طلبہ و طالبات نے پرینٹ اور ٹی وی میڈیا میں اپنے لیے باوکار جگہ بنائی ہے بولی ووڈ کے شہنشاہ جذبات دلیب کمار کے ایک اور چھوٹے بھائی احسان خان دیر رات گئے ممبئی کے لیلاوتی ہسپیٹل میں کرونا انفیکشن سے فوت ہو گئے ان کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر پارکر نے ان کے انتقال کی تجدیف کی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ نوز سالہ احسان خان کا کوئیڈ ورنیس کا علاج چل رہا تھا اور وہ پہلے سے ہی آرزہ دل جیسے مرد میں مبتلا تھے اس سے قبل دلیب کمار کے ایک اور چھوٹے بھائی اسلم خان کا بھی کرونا سے انتقال ہو گیا تھا حضرے کے دلیب کمار ستی انو سال کے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی سائرہ بانو ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور سوشل میڈیا پر فال رہتی ہیں اور مداہوں کو پوسٹ کر کے ان کی صحر سے متعلق معلومات دیتی رہتی ہیں خطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے وائٹ ہاؤس کے مشیر جیریٹ کشنر سے کہا ہے کہ اسرائیل سے تنازی کی ایک سوئی کے لیے خطر فلسطین کے دو ریاستی تجویز کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت یروشلم ہو صدر امریکہ ڈونالٹ ٹرم کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر یو اے اور اسرائیل کے درمیان امن معہدے کے بعد عرب ممالک کے دورے پر ہیں کشنر کے ان دوروں کا مقصد دیگر عرب ریاستوں اور ممالک کو بھی یو اے کی تخلیط پر آمدہ کرنا ہے اور اسی سلسلے میں انہوں نے کل خطر کے امیر سے بھی ملاقات کی متحدہ عرب عمارت تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کر لیا ہے اس سے قبل اسرائیل کے پڑوسی ممالک مصر اور اردن نے کئی دہے قبل ہی سیونی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا خطر آنے سے قبل جیریڈ کشنر نے سعودی عرب اور بہرین کا بھی دورہ کیا تھا اور انہیں امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے پاکستان کے وزر خارجہ شاہ محمود خدشی نے کہا ہے کہ فرانسیسی میکزن چارلی حبدو میں غستخانہ خاکوں کی دوبارہ اشارت کی مضموم حرکت کی وجہ سے کرونوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور لوگ مشتہیل ہو رہے ہیں اسلام و فویہ کے بڑتے روح جان پر شاہ محمود خدشی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ فرانسیسی میکزن چارلی حبدو کے اقدام کی پرزور مضمومت کرتا ہوں غستخانہ خاکوں کی وجہ سے کرونوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں لوگ مشتہیل ہیں اس بلا جواز حرکت کی جتنی مضمومت کی جائے کم ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام و فویہ نسل پرستی اور زین و فویہ کا روح جان دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے دوران ترک دفتر خارجہ کے ترجمان حامی آکسو کا کائناہ ہے کہ ہم فرانسیسی چارلی حبدو جریدے میں پیغمبر اسلام اور دین اسلام کی بے حرمتی کرنے والے خاکوں کی دوبارہ اشارت کے فیصلے کی شدید مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے اس عمل کو صحافت یا پھر فن کی آزادی سے تعمیر کی جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تلنگانہ کے وزرالہ کے چندر شکرہوں نے کہا ہے کہ حکومت مجویزہ اسمبلی اجلاس میں ریاست کے عوام سے متعلق تمام مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال اور مباحث کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت سیاسی جماعتوں کی جانب سے تجویز کردہ تمام مسائل پر مذاکرات کے لئے تیار ہیں جہاں اس کے لئے اسمبلی سیشن کے ایام کار میں اضافہ ہی کیونہ کرنا پڑے چیف نشٹن نے تمام ریاستی وزرالہ کو ہدایت دی کے وہ تمام حقائق کو ایوان میں پیش کرنے کی تیاری کر لے تاکہ انہیں ایوان میں پیش کیا جا سکے چیف نشٹن نے پرگدی بھون میں ایک اجلاس منقید کیا جس میں وزراء اور ویبس کے ساتھ ساتھ سپٹیمبر سے شروع ہونے والے اسمبلی کانسل کے اجلاس میں اختیار کی جانے والی حکومت املی پر غور کیا گیا سیگریٹریٹ مساجد کی بازیابی کے سلسلے میں کانگرس نے اپنے احتجاج میں شدت پیدا کر کے حج ہاؤس کے روبرو احتجاجی دھنہ منظم کیا مساجد کے تحفوظ میں وغ بوٹ کی ناکامی کے خلاف نارے بازی کی گئی اور خائدین نے ایبیٹس پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرائی صدر نشین تلگانہ کانگریس مینوریڈی ڈیپارٹمنٹ شیخ عبداللہ سوہل کی خیادت میں سینئر خائدین انجن کمار یادو صدر گریٹر حیدر آباد سید نظام الدین ترجمان سمیر ولی اللہ صدر نشین مینوریڈی ڈیپارٹمنٹ حیدر آباد محمد فیروز خان نام پلی انچاز اور دیگر نے علامتی دھنہ منظم کیا احتجاجی خائدین پلیکار سامے تھے جس پر وغ بوٹ کے ارکان کی تصاویر تھی احتجاجیوں نے ڈی آر ایس حکومت اور چیف نشٹر کے خلاف نارے لگا کر مسجد کے تحفظ میں ناکامی پر وغ بوٹ کے ارکان سے استفقہ مطالبہ کیا تلگانہ کے متنازع بی جے پی رکنے اسیملی ٹی جا سنگ جن پر فیس بک نے جمعیرات کو امتنہ آیت کر دیا ہے دعویٰ کیا کہ گوشتہ ایک سال سے نیٹورکنگ سائٹ پر ان کا کوئی ایک آنٹ ہی نہیں ہے انہوں نے تاجوب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آیا سوشل میڈیا کی یہ سائٹ کانگریس کے دباؤں میں کام کر رہی ہے انہوں نے مزید الزام آیت کیا کہ کانگریس کے سابر صدر راحل گندی سوشل میڈیا پلیٹفارمز کا استعمال کرتے ہوئے وزیر آدم نہیندر موڈی اور بی جے پی پر جھوٹے الزامات آیت کر رہے ہیں سیکریٹرٹ میں مساجد کی دوبارہ تعمیر کے مسئلے پر آل انڈیا مسلم پسنلہ بوٹ کے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ارکان اور دیگر مسلم تنظیموں کے ذمہ داران ہفتہ پانچ سپٹمبر کو چیف نشتر کے چندر شکر راو سے ملاقات کریں گے رکنہ پارلیمنٹ ہیدراباد اصول دین اویسی نے اس سلسلے میں ٹویٹ میں کہا کہ ہفتے کی دوپر علماء اکرام و مشایخ اجزام اور مسلم تنظیموں کے ذمہ داران ہم چیف نشتر سے سیکریٹرٹ کی مساجد کے بارے میں ملاقات کر کے اپنے موقف کا اظہار کریں گے وادرے کے اویسی نے خبل ازنگ کہا تھا کہ سیکریٹرٹ کی مساجد کی تعمیر کے لیے علماء و مشایخ کا وفت جلد چیف نشتر سے ملاقات کرے گا شہر ہیدراباد کے مشہور خلے گلکنڈا کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا تقریباً چھ ماہ کے بعد اس خلے کو کھولا گیا تاہم آن لائن ٹیکٹس بک کرنے والوں کو ہی خلے کے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے ہر فرد کی تھرمل سکرننگ کی جا رہی ہے اور ماسک لگانا لازمی خرار دیا گیا ہے سردانشین تلگانا وقورد حمد سلیم نے نیشنل ہائیوے آثوریٹی کے پروجیک ڈائریکٹر سے رفت خائم کرتے ہوئے شمشاباد دلارنگ ریڈی میں واقعہ مسجد نوری کو منحضیم کرنے کی کوششوں کی خلاف انتبا دیا ہے مقامی افراد نے شکایت کی کہ ہائیوے آثوریٹی کے حکام سڑک کی توسیح کے سلسلے میں مسجد کو منظیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس خدیم مسجد کے تحفظ کے لئے وقورد نے حال ہی میں عہدداروں کے ساتھ اجلاس منقید کیا تھا نیشنل ہائیوے آثوریٹی اور دیگر محکومہ جات کے عہدداروں پر واضح کیا گیا سردر نشین وقورد نے چیف ایکزیگوڑے آفیسر کے ذریعے پروجیک ڈائریکٹر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے محضید نوری کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے